جو واقعات ملتے حضرت نوھ کے حوالے سے وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ حضرت نوھ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے قوم کے لیے تبلیغ کرتے رہے اور لوگ ان کو جھوٹا ثابت کرتے رہے مثال اگر بے سورہ عراف اور سورہ حود میں جو تفصیل لیسات واقعات بیان ہوئے ہیں اس میں ملتا ہے کہ حضرت نوھ علیہ السلام نے جب ان کو دعوت دی اچھا یہ وہ زمانہ جب بد پرستی شروع ہو چکی اچھا بد پرستی کے حوالے سے ایک جو روایت مسلم تریڈیشنز میں ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ جب حضرت عدریس چوتھے حسمان پر اٹھا لیے گایا یا ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی اولاد جوتی وہ ان پر بڑا انگریہ کرتی تھی کہ بھئی بڑے نیک آدمی تھے بزرگ انسان تھے تو وہ شیطان نے آیا کہ انہوں نے برگل آیا اور کہا کہ بھئی تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ تم ان کی ایک شبی بنا لو ان کی شبی بنا گیا اور تم مطلب ان کو یاد کرتے رہا تھا تو وہ اس طرح سے وہ ایک روایت میں ہی ملتا ہے کہ اس طرح سے بد پرستی کا آغاز ہو کہ انہوں نے حضرت عدریس کی شبی بنا لی اور وہ اس پر گریہ کرنے لگے لیکن ان کی جو آنے والی نسلیں دی انہوں نے وہ بلکل ہی ان کی پوچھا شروع کر دی ایک اور جو روایت مجھے ملی ہے قرآن میں حضرت نو کے حوالے سے پانچ بطوں کا ذکر آیا اور ان پانچ بطوں میں ایک کا نام جو ہے وہ کیا ہے نسوہ میں دیکھ لیتا ہوں اس لئے کہ میں قرآن کے حوالے سے کوئی اسی بات نہ کروں جو غلط ہو یہ بڑا ذمہ داری کی بات ہے ایک تو ہے ود اور ایک شخص ہمیں ملتا ہے تاریخ اسلام میں بھی عمر بن عبدبد عبدبد یعنی ود کا بیٹا یا ود کا غلام یہ جو ہے وہ ایک بط تھا جو قرآن میں جس کا ذکر ہے اور اس یہ جو تھا ایک مرد کی شکل کا بط تھا دوسرا جو قرآن میں ملتا ہے نو کے حوالے سے کہ نو کی قوم جو تھی پانچ بطوں کی پوچھا کرتی تھی دوسرا تھی سوہ اور یہ جو تھا ایک عورت کی شکل کا بط تھا تیسرا جو تھا یاغوس نام کا ایک بط تھا یہ جو تھا یہ شیر کی شکل کا بط تھا چوتھا جو تھا اس کا نام تھا یاؤق یاؤق جو تھا یہ ایک گھوڑے کی شکل کا بط تھا اور پانچوں جو بط جس کا ذکر قرآن میں ہے اس کا نام ہے نصر اور یہ نصر جو تھا ایک گت کی شکل کا بط تھا اچھا ایک مسلم ٹریڈیشن میں یہ ملتا ہے کہ یہ پانچ بط جو تھے اصل میں حضرت شیس کے اولاد میں یا حضرت آدم کے اولاد میں سے تھے اور نیک بندے تھے بزرگ بندے تھے لیکن ان کی اولادوں نے ان کو جب ان کا انتقال ہو گیا تو شیطان ناگہ نے ورگل آیا ہے وہی روایت جو ادریس کے حوالے سے ملتی ہے وہ ان کے حوالے سے ملتی ہے کہ بھئی شیطان ناگہ ان کا آگیا بھئی تم ان پر گلیا کر رہا ہے انہیں یاد کر رہا ہے اور اس طرح انہوں نے ان کو شبی بنا کے ان کی شکل بنا کے اور ان کی یاد کرنا شروع کر دیا بعد میں ان کی پوچھا شروع ہو گئی لیکن یہ خود نیک افراد تھے لیکن حضرت ناگہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ ان کی قوم میں بقاعدہ بدپرستی عام ہو چپی تھی تو حضرت ناگہ جب نبوت کا آغاز ہوا ہے تو انہوں نے اسی بات پر زور دیا کہ تم ایک یعنی یہ ملتا ہے قرآن میں کہ بھئی یہ نہیں کہا کہ تم خدا کو مانو بھئی تم یہ بدپرستی چھوڑو شرک کو چھوڑو یعنی خدا کو وہ جانتے تھے کہ خدا ہے وہ لوگ لیکن وہ شرک کرتے تھے مشرک تھے یعنی کئی انہوں نے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے ان کی وہ پوجہ کرتے تھے تو اس میں یعنی ایک روایت کے ساب سے یہ ہے کہ بھئی وہ حضرت عدریس سے سلسلہ شروع ہوا حضرت عدریس کے جانے کے بعد لوگوں نے وہ بد بنانے شروع کی جب حضرت نو نے دعوت دی تو لوگوں نے ان پر دارے کی کئی طرح کی الزام لگائے پہلا تو بات یہ تھی کہ بھئی یہ تو ہماری طرح کا عام جیسا انسان ہے یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے یہ کیسے اس پہ وہی کیسے آ سکتی ہے یہ تو ہماری طرح خدا پیتا ہے اٹھتا گڑتا ہے اس کو کیسے اللہ نے منتقب کر لیا کوئی باثر آدمی ہوتا ہے کوئی قبیلے کے سردار ہوتا ہے کوئی رئیس ہوتا ہے یہ تو ایک عام آدمی ہے اس کو اللہ نے کیسے جو ہے وہ مل گیا ایک تو یہ اور یہ آیتیں قرآن میں جب ملتی ہیں تو اس میں اصل میں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے کفار کے ساتھ یعنی کفار یہی اتراز حضور پر کیا کرتے تھے سفیان کے بارے میں ملتا ہے کہ اس نے یہی اتراز کیا تھا کہ وہ تو ایک عام آدمی ہے اور اس کے ساتھ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہیں وہ غریب لوگ ہیں معاشرے کے پیسے ہوئے طبقے کے لوگ ہیں اور یہی چیز حضرت نوح کے حوالے سے بھی ملتی ہے کہ قرآن کی آیت میں ملتا ہے کہ بھئی حضرت نوح سے ان کے لوگوں نے کہا کہ بھئی تمہارے ساتھ تو صرف وہ دیرے ہیں جو رزیل لوگ ہیں سب سے پست لوگ ہیں اس معاشرے کے کوئی باثر آدمی تو تمہارے ساتھ ہی نہیں ہے تو اس پر حضرت نوح قرآن میں یہ جواب دیتے ہیں کہ بھئی میں ان کے دلوں کا حال تو میں نہیں ہٹا سکتا وہ ایمان لائے ہیں وہ اللہ کی نظر اگر میں ان کو ان کا مصد تھا کہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے اگر میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں تو اللہ مجھے گرفت کرے گا کیونکہ میں تو ان کے دلوں کا حال نہیں جانتا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاشرے کی طرف پسے ہوئے لوگ ہیں کمزور لوگ ہیں اور یہ ارزل لوگ ہیں لیکن اللہ کی نظر میں یہی بائی ایمان لوگ ہیں جو نیک ہیں متقی ہیں تو جو ان پر الزامات لگے ان میں ایک تو یہ تھا کہ آپ جھوٹیں حضرت نوح کو کہا گیا بقیدہ قرآن میں آیت موجود ہے کہ آپ جھوٹیں اور یہ کہ بھئی آپ کے پاس کوئی کوئی فرشتہ ہوتے یا تو یعنی فرشتے کی شکل میں اللہ کسی کو بھیجتا تو آپ تو یہ ہماری طرح کے انسان ہیں اور دوسرا یہ کہ آپ کے ساتھ دینے والے کون لوگ عام سے لوگ جن کا کوئی مطلب والی وارث نہیں تو لہٰذا آپ نبی نہیں ہو سکتے اور قرآن میں ملتا ہے کہ حضرت نوح نے کافی سالوں جد و جہد کی کافی سال تک تبلیغ کی لیکن زیادہ لوگ ایمان نہ لائے مسلم ٹرڈیشن کے حوالے سے ملتا ہے کہ صرف اسی لوگ ایمان لائے بائبل میں اس کے برقص صرف آٹھ آدمیوں کا ذکر ملتا ہے حضرت نوح ان کی وائف اور ان کی تین بیٹے ہیں ہام سام و یافس اور ان کی بیوی ہیں یعنی بائبل میں صرف آٹھ افراد ہیں جو ایمان لائے ہیں اور جن کے کشتی میں سوار ہوئے ہیں جو بچے ہیں قرآن میں اس کے برقص جو ہے وہ اہل خانہ حضرت نوح کے اہل خانہ سوائے ان کے دو کے یعنی قرآن میں حضرت نوح کے بیٹے کا بھی ذکر ہے جو غرق ہوا اور بیوی کا ذکر ہے لیکن بیوی کا ذکر غرق ہونے کے ایمان میں نہیں ہے لیکن اس معنیوں میں ہے کہ اس نے خیانت کی اور خیانت سے مراد یہاں پر کوئی بدکتاری والی نہیں ہے بلکہ کیونکہ انبیاء کی جو زوجہ ہوتی ہیں وہ ایسی نہیں ہوتی ان کے یہ ہے کہ انہوں نے خیال اس لحاظ سے کی کہ انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا وہ بھی ان کو جھوٹا کہہ دی یعنی حضرت نوح کی بیوی بھی حضرت نوح کہہ دیوانہ ہو گیا یعنی جب اللہ نے انہوں نے حکم دیا کہ اچھ بھی تم کشتی بناو جب انہوں نے کشتی بنانے شروع کیا لوگ گزرتے تھے ہستے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں تو وہ بیٹھا کشتی بنا رہے ہیں یہاں پانی نہیں ہے دور دور تھا اور یہ کشتی بنا رہے ہیں یہ قرآن میں ملتا ہے بقیدہ آیت موجود ہے کہ بھئی لوگ ہستے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ایک وقت آیا گا جب تم دیکھو گے کہ کیا ہوا کہ کون جائے اس سچ ہے تو ان کی بیوی بھی جو ہیں وہ کہتی تھی کہ یہ دیوانہ ہو گیا تو جب تبلیغ کر چکے اور لوگ نہیں اس طرف ایمان لائے تو پھر آپ نے اور بلکہ لوگوں نے کہا یعنی قرآن میں ملتا ہے کہ قوم نو نے کہا کہ اب تم وہ عذاب لیا اور جس کا تم ہمیں کہتے ہو اللہ سے وہ اپنا عذاب بھیجے یعنی حضرت نو نے اس پر جواب دیا کہ بھائی میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اللہ اپنی مرضی کا مال ہے اور اگر عذاب آیا تو میں اسے روک بھی نہیں سکوں اگر اللہ نے عذاب کیا تمہارے پر تو کوئی بچے گا بھی نہیں لیکن خود قوم نو یہ مطالبہ کر رہی ہے حضرت نو سے کہ اچھا تم لیا جو تم عذاب لانا چاہتے ہو پھر اللہ نے وحی کی حضرت نو پر اور کہا کہ تم یہ کشتی بناو اور کشتی بنا کے اس میں یعنی سارے جانداروں کو اور اپنے اہلت خانہ کو وہ جو ایمان صاحب ایمان ہیں اور وہ لوگ تھوڑے سے وہ لوگ جو ایمان لاشکے ان کو اس کشتی میں سوار کر لیں اور قرآن میں ایک لفظ ملتا ہے کہ جب تنور ابلنے لگے اور بقد اللفظ تنور آیا ہے دو جگہ پہ تو ہے موجود جو میں نے کم سے کم دیکھا ہے اور کہتے ہیں تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ وہ تنور جو تھا کوفہ میں تھا یعنی حضرت نو کا گھر کوفہ میں تھا اور ان کے گھر میں کوئی تنور تھا اس تنور کے اندر سے پانی اُبرنا شروع ہو گیا پہلے اور یہ ایک طرح کی نشانی تھی کہ اب عذاب شروع ہو گیا اور پھر حضرت نو نے جلدی لگوں کو اور تمام اچھا قرآن میں یہ بھی ملتا ہے کہ تمام ایک ایک جانداروں کا جوڑا یعنی جو کشتی انہوں نے بنائی اس کے تین درجے تھے تو پہلے درجے میں چوپائے جنگلی جانور وغیرہ رکھے گئے دوسرے درجے میں انسان اور تیسے درجے میں اوپر والی جو تھا اس میں پرندے رکھے گئے اچھا بائبل میں بڑے تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر ہے اس میں حد تو یہ ہے کہ اس میں کشتی کی لمبائی چوڑائی وغیرہ بھی بیان کی گئے یہ وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میرا خیال میں یہ بائبل کے اندر جو ہے اس کشتی کی جو لمبائی ہے وہ 300 کیووٹس ہیں جو تقیباً 450 فیٹ بنتی ہے اور اس کی جو چوڑائی ہے تقیباً 55 فیٹ ہے اور ہائٹ جو ہے وہ 45 فیٹ ہے اور یہ جنیسز کا چپٹر 6 آیت 15 ہے جو کہ بائبل میں موجود ہے اچھا ایک اور جو چیز اس میں ملتی ہے کہ ان کی وائف ان کی تینوں بیٹے ہام سام یافس یہ تینوں ان میں سوار ہوئے ہیں ان کی بھی اپنی بیویوں کے ساتھ and the ark rested in the seventh month on the 17th day of the month upon the mountains of Ararat بائبل میں ملتا ہے کہ حضرت نو کی کشتی جو تھی وہ کوہِ Ararat پہ جا کے روکی کوہِ Ararat جو ہے اس وقت وہ ترکی اور آرمینیا کے بارڈر پہ ایک پہاڑی ہے لیکن یہاں پہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ لفظ آئے the mountains not mountains mountains of Ararat سوال سے اور ملتا ہے سوال سے باکروز